موسیقی کرونا لوگ ڈاؤن سے متاثرہ شہر کراچی اور آس پاس کے علاقوں کے لیے ہیٹ ویف کی پیشنگ ہوئی کراچی اور اس کے ملحقہ علاقوں میں پانچ مئی سے گرمی کی شدید لہر کے اثر انداز ہونے کے امکانات ہیں ماہرین کے مطابق یہ ہیٹ ویف دو سے تین روز تک جاری رہے گی جس کے زیر اثر کراچی میں درجہ حرارت چالیس سے بیالیس دگری سینٹی گریٹ تک بڑھ سکتا ہے جبکہ محسوس ہونے والا درجہ حرارت چالیس دگری سینٹی گریٹ تک بڑھ سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق چار مئی سے کراچی میں چلنے والی سمندری ہوایں اگلے تین سے چار روز کے لیے بتدریج منقطع ہو جائیں گی اور بلوچستان کے سہرائی علاقوں کی خوشک شمالی شمال مغربی ہوایں اس کی جگہ لے کر موسم کو انتہائی گرم خوشک اور گرد آلود بنا دیں گی محکمہ موسمیات کراچی کے چیف میٹرولوجس سردار سرفراز اس بارے میں کہتے ہیں جی دیکھیں کراچی میں امکان ہے پانچ سے لے کے آٹھ مئی تک یعنی تین سے چار دن ہیٹ ویو کنڈیشن پریویل کرنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ساؤتھ ویسٹرلی اچھی فرکوینسی اور اچھی سپیٹ میں چل رہی تھی تو تیمبریچر بہت زیادہ ہائی نہیں جا رہی تھی اور پانچ سے آٹھ مئی کی دوران یہ امکان ہے کہ سی بریز دن کے حقار میں زیادہ تر سسپینڈڈ رہے گی مولے کرے گی اور اس کی نتیجے میں ناردھ ویسٹ سے فلو ہوگا ریگستانی راکی بلوجستان کے جو ان کی طرف سے فلو ہوگا تو ٹیمبریچر بڑھ جائیں گے اور پانچ سے آٹھ تاریخ تک یعنی تین سے لے کے چار دن تک یہ کنڈیشن رہیں گی کہ ٹیمبریچر چاریس سے بیالیس کے درمیان رہے لیکن اس میں لیکن یہ ہوگا کہ زیادہ ہیومیڈ نہیں ہوگا یہ ہارٹ ویری ہارٹ ویڈر رہے گا تین سے چار دن لوگوں کے لئے احتیاطی تدابیر رمضان کے حوالے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو اس کے پیک آورز ہوتے ہیں گیرہ ویسے لے کے چار بجے تک اس میں اپن سن میں اپنی ایکٹیوٹیز کم سے کم رکھیں باہر نہ نکلیں ویسے بھی لاکڈاؤن کی سیجویشن ہے تو اس میں احتیاط کریں شمالی علاقوں میں یعنی تین تاریخ سے بلکہ دو تاریخ سے امکان ہے کہ سنٹرل پاکستان یعنی ساؤتھ پنجاب اور اس سے اوپر کے جو علاقے ہیں ان میں ویدر ہوگا جو کہ تین تاریخ سے رہے کے پانچ یا چھے تاریخ چھے تاریخ تک تین سے چھے مہی تک چلتا رہے گا لیکن پانچ مہی سے چونکہ وہ ویدر سسٹم زیادہ نارتھ کی طرف شفٹ ہو جائے گا تو ساؤتھ پاکستان پر یہ نارتھ ویسٹ فلور رہے گا اس کی وجہ سے گرمی بڑھ جائے گی اہل کراچی کو خبردار کیا جاتا ہے کہ گرمی اور ہیٹ ویف سے بچاؤ کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اپنائیں یاد رکھیں کہ درجہ حرارت چھے اور آٹھ مئی کو روچ پر ہوگا حالیہ ہیٹ ویف کی اصل وجہ پاکستان کی شمالی اور بستی علاقوں میں مغربی ڈسٹربنس جگر نارڈ دو کی موجود کی ہے جس کے بعد پورے پاکستان میں ہائی پریشر کا نظام ہے معروف موسمیاتی سائنس دار اور محکمہ موسمیات کے سابق سربراہ ڈاکٹر علام رسول کہتے ہیں جی اگلے ہفتے ہیٹ ویف کے چانسز ہیں یہ ہیٹ ویف مقصر دورانیہ کی ہو سکتی ہے اور یہ مارڈرٹ لیول کی ہوگی درجہ حرارت چالیس سے اکتالیس ٹیگری سینٹی گریٹ کو پہنچ سکتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ میئی جون ہیٹ ویف کے لیے بہت سازگار موسم ہوتا ہے کیونکہ یہ ہات اور ڈرائی بانس ہوتے ہیں اور اس میں ہوایں اپنا رخ تبدیل کرتی رہتی ہیں سائلی پٹی کے ساتھ خاص طور پر اس لیے کراچی میں میئی اور جون میں وقفے وقفے سے ہیٹ ویف کے چانسز ہوں گی البتہ کراچی اور اس کے ملہقہ علاقوں میں دیر شام رات کے وقت ہوایں جنوب اور جنوبی مغرب کی سمتھ کا رخ کرتے ہوئے رات کے اوقات کو کچھ بہتر اور قابل برداش بنا دیں گی موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال اور احتیاطی تدابیر سے اگاہی کے لیے پاکستان کا واحد محولیاتی چینل فروزہ ٹی وی سسکرائب کریں گرمی کی لہر کے دوران کی جانے والی احتیاطی تدابیر جتنا زیادہ ممکن ہو ہائیڈریٹ رہیں سہر و افتار کے وقت پانی وافر مقدار میں پیئیں بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اپنے گھر کو تھنڈا رکھیں ہلکی غزائیں کھائیں باہر نکلتے وقت سر ڈھاپ لیجئے پرندوں اور دوسرے جانوروں کے لیے سایہ دار جگہ پر پانی رکھیں وہ بھی اسی طرح کی گرمی کی حالت کا شکار ہیں